سمسکار اکبر بیربل سٹوری کس کا نوکر کون جب کبھی دربار میں اکبر اور بیربل اکیلے ہوتے تھے تو کسی نہ کسی بات پر بحث چھڑ جاتی تھی ایک دن بادشاہ اکبر بینگن کی سبجی کی خوب تاریف کر رہے تھے بیربل بھی بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اتنا ہی نہیں وہ اپنی طرف سے بھی دو چار واقع بینگن کی طرف تاریف میں کہہ دیتے تھے اچانک بادشاہ اکبر کے دل میں آیا کہ دیکھیں بیربل اپنی بات کو کہاں تک نبھاتے ہیں یہاں سوچ کر بادشاہ بیربل کے سامنے بینگن کی برائی کرنے لگے بیربل بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے کہ بینگن کھانے سے شاریرک بیماریاں ہو جاتی ہیں اتنا ہی بیربل کی بات سن کر بادشاہ اکبر حیران ہو گئے اور بولے بیربل تمہاری اس بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا کبھی تم بینگن کی تاریف کرتے ہو اور کبھی برائی کرتے ہو جب ہم نے اس کی تاریف کی تم نے بھی اس کی تاریف کی اور جب ہم نے اس کی برائی کی تو تم نے بھی کی آخر ایسا کیوں بیربل نے نرم لہجے میں کہا بادشاہ سلامت میں تو آپ کا نہ کروں بینگن کا نہیں دھنے وال